بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابتہ و من اتبعہم بیحسان علیہ و مدین اما بعد سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مقات پر احرام باندھا لیکن تلبیہ پڑھنا یعنی لبائک پڑھنا بھول گیا تو کیا اس پر دم لازم آئے گا اس کا جواب یہ ہے کہ احرام میں داخل ہونے کے لئے دو کام ضروری ہیں فرض ہیں چاہے حج کا احرام ہو یا عمر کا ایک کام نیت ہے اور دوسرا کام تلبیہ یعنی لبائک پڑھنا حج یا عمر کے احرام میں داخل ہونے کے لئے دونوں کا ہونا فرض ہے صرف نیت کافی نہیں ہے تلبیہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے جس طرح نماز میں نیت اور تکبیر تحریمہ دونوں ضروری ہیں اسی طرح احرام کے لئے نیت اور تلبیہ پڑھنا لبائک پڑھنا ضروری ہے اگر کسی شخص نے مقات پر یا اس سے پہلے نیت کر لی لیکن غفلت یا مصروفیت کی وجہ سے تلبیہ نہ پڑھ سکا مقات سے گزرنے کے بعد پڑھا تو اس پر ایک بکرہ دم لازم آئے گا احرام کے لئے ایک بار تلبیہ کہنا فرض ہے تین بار سنت ہے اور مسلون طریقہ یہ ہے کہ جب احرام کے لئے دو رکعت نماز پڑھے تو نماز کا سرام پھیرتے ہی متصلا اسی مجلس میں احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ لے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھول سے بچ جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں ذو الحلیفہ کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی تو اپنی اسی مجلس میں نماز سے فارغ ہوتے ہی نیت کر کے تلبیہ پڑھا تو یہ مسنون طریقہ ہے البتہ اگر کوئی کسی وجہ سے سواری پر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہیں خاص سور سے اگر کسی کا جہاز سے سفر ہے تو بہتر یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ائرپورٹ پر دو رکعت پڑھ لے اگر مقروح وقت نہ ہو اور جہاز میں بیٹھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے لیکن اس کا خیال لکھے کہ مقات گزرنے سے پہلے پڑھ لے اور جہاز میں سفر کرنے والوں کے لئے احتیاط اسی میں ہے جیسا کہ مفتشفی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بیٹھتے ہی احرام باندھ لیں اور نیت کر کے لبیک پڑھ لیں چونکہ بعض جہازوں میں مقات کا اعلان ہوتا ہی نہیں اور جن میں ہوتا ہے وہ کبھی اعلان کرنا بھول جاتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ مقات گزرنے کے بعد اعلان ہوا ہے اور لوگ نیت کر رہے ہیں حالانکہ ان پر دم آ چکا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نیت صحیح ہوئی اور کبھی مسافر سو جاتا ہے تو اس لئے جہاز سے سفر کرنے والے بیٹھتے ہی نیت کر لیں اور لبیک پڑھ لیں مقات کا انتظار نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لبیک کو وقت پر اور جنگہ پر پڑھنے کا احتمام کریں اور راستے میں سفر میں دوران سفر بھی کسرس سے پڑھیں وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرَا